کہانی سنو کہانی سنو کہانی الحمدللہ رب العالمین والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فری السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابکا یا حبیب اللہ وعلا آلک وآصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابکا یا نور اللہ پیارے بچو پرگرام ہے سنو کہانی آج بھی کہانی سنیں گے اور آج تو جن بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علی کا ذکر خیر سننے والے ہیں سبحان اللہ ان کا اس مہینے جو ہے عرص بھی بنایا جاتا ہے کیا بنایا جاتا ہے پیارے بچو ان کا عرص بھی بنایا جاتا ہے آپ کو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے اندازہ ہو گیا ہو یا نہیں ہوا تو انشاءاللہ اینڈ میں آپ کو معلوم ہو جائے گا بلکہ شروع میں پتہ چل جائے گا کہ کن کا ذکر ہے چلیں بھائی پیارے بچو یہ بتائیں سب سے پہلے آپ کہ مشہور مزار کون کون سے ہے کراچی میں کس کا مزار ہے چلیں کن کن کے مزار ہیں کراچی میں بتائیں نا ایک ساحل سمندر کے قریب قریب مزار ہے خاجہ سب تو جمیر شریف میں ساحل سمندر عبداللہ شاہ غازی عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے ٹھیک ہے کراچی میں مشہور بزرگ رحمتاللہ بہت پرانے بزرگ ہیں کب کے ہیں بہت پرانے بزرگ ہیں کتنے پرانے بہت ہی بہت ہی پرانے امام آزم کے دور کے بزرگ ہیں امام آزم کے دور کے بزرگ ہیں اچھا اور بتھیں کتنے مزارات ہیں کراچی میں امام ایادوں کا مزار کراچی میں نہیں ہے نا پاکستان میں بھی نہیں ہے چلیں میں بتاؤں ایک مزار ہیں کراچی میں مشہور عالم شاہ بخاری رحمت اللہ اللہ علیہ وسلم شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ نے کو کہا جاتا ہے ایک ہے مصری شاہ بابا مصری شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ اور عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالیٰ ہو گئے تین ہو گئے اور اور بہت سارے مزارات ہیں لیکن ہم معلوم نہیں چلیں کوئی بات نہیں مشہور اور کون کون سے ہیں کراچی سے باہر چلے جاتے ہیں خاجہ مہینہ دن تو پاکستان سے بہر ہے نا پاکستان سے بہر ہے نا عجمیر شریف ہے نا خواجہ صاحب کا مزار تو چلیں یہ بھی مزار ہے اچھی بات ہے امام اعظم پاکستان میں نہیں ہے شاہ صاحب پاکستان میں پوچھنا ہوں پاکستان میں نہیں پاکستان میں چلیں لاہور میں مشہور بزرگ ہے داتا گنج بخش داتا صاحب کا مزار ہے اور غوصبہ کا مزار کھا ہے بغداد شریف میں کھا پر ہیں بغداد شریف بغداد شریف ک infect اراق الہ بریلی شریف میں کھا ہے پیارے بچوں تو یہ مزارہ تھا بتا انہیں چاہیے ہمارے بزرکانے دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں ان کے مزارات معلوم ہونے چاہیے کہ ان کا مزار کہاں پر ہے کن کا مزار کہاں پر ہے تو انشاءاللہ آج ایک کہانی ہم سنیں گے بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اور ان کا ذکر ایک اور بزرگ کر رہے ہیں سبحان اللہ اور وہ ہیں داتا صاحب کیا ہیں داتا صاحب داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں اللہ پاک کے ولی ہیں اور آپ کے کمالات سب کے سامنے ہیں کیا کیا آپ کی کرامات ہیں یہ ہم کتابوں بھی پڑھتے ہیں اور آپ کے لیے ایک عقیدت بھی رکھتے ہیں اپنے دلوں میں جب داتا صاحب کے مزار پر حاضری ہوتے ہیں کتنا رشت لگا وہ ہوتا ہے اور ساتھ ہے کتنا رشت لگا وہ ہوتا ہے لاہور میں جب بندہ جاتا ہے تو داتا صاحب کے مزار پہ جاتا ہے عاشق رسول تو لازم ہی جاتا ہے ٹھیکے ایسا ہوتا ہے نہیں ہے کہ وہ داتا صاحب کے مدار پر نہ جائے جاتا ہی ہے الحمدللہ پیارے بچوں داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ امام آزم سے بہت محبت کرتے تھے امام آزم سے اور آپ کی عزت بھی کرتے تھے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پیارے بچوں کہ میں ایک دن ملک شام گیا سفر کرتا ہوا کہاں چلا گیا ملک شام جسے کہتے ہیں سیریا سیریا بھی کہتے ہیں ملک شام کو فرماتے ہیں اس ملک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں ان کا نام کیا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا نام ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کا مزار مبارک بھی ہے وہاں پر آپ فرماتے ہیں وہاں مجھے نیند آگئی میں سو گیا اور نیند میں میں نے خواب دیکھا ایک خواب کیا دیکھا کہ میں مکہ شریف میں ہوں میں کہاں پر ہوں مکہ شریف میں ہوں اور بہت ہی زبردست بات یہ ہے کہ میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا سبحان اللہ حضرت نصیب ہو گئی مجھے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے موجود ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ دیکھا کہ ایک دروازے کے پاس آپ موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بہت ہی ایجٹ شخص ایجٹ کہتے ہیں کوئی زیادہ عمر والا شخص جو ہوتا ہے نا ایجٹ کسے کہتے ہیں ایجٹ شخص جو ہوتا ہے زیادہ عمرو جاتی ہے تو ایجٹ شخص جو ہیں کسی چھوٹے بچے کی طرح ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا ہے جس طرح چھوٹے بچے کو اٹھا لیتے ہیں اس طرح ان کو اٹھایا ہوا ہے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم لے فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ کے قدمین شریفین کو میں نے بوسا دیا چوما اور میرے دل میں ایک بات آئی کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اٹھایا ہوا ہے کون شخص ہیں جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عزت کر رہے ہیں اتنی محبت کر رہے ہیں آپ یہ کون ہے آخر تو پیارے بچوں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جب میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ اللہ پاک کے آخرین نبی اللہ پاک نے کیا کیا آپ کو موزہ دتا فرمائے یوں سمجھئے کہ بس کائنات میں سب سے افضل مخلوق میں سب سے افضل کون ہیں ہمارے پیارے نبی ہیں سب سے افضل ہمارے پیارے نبی ہیں آپ کو بہت ذات کمالات ایسا علم علم غیب سب عطا فرمایا تو اب حضور عدی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل کی بات جان لی تو پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں اور یہ تمہارے امام ہیں تمہارے امام ہیں چونکہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ داتا صاحب کے بھی امام ہے داتا صاحب کے امام ہے تو یہ مرتبہ اور مقام امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے حضور عدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ پاک کے نزدیک کتنا پیارا کتنا بڑا امام آزم رحمت اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ ہے تو پیارے بچوں اب چونکہ ماہ شابان جاری وہ ساری یہ کہانی ہم نے سلی مختصر تھی تھی چھوٹی سی تھی لیکن مقصد کیا تھا کہ وہاں شابان میں شابان کی دو تاریخ کو کون سی تاریخ کو دو تاریخ اس دن امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا عرص آتا ہے کیا آتا ہے عرص آتا ہے تو ہمیں یہ بات یاد ہونی چاہیے کیوں دیکھیں پیارے بچوں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ پاک کے نیک بندے اچھا ہمارے امام ہم کون ہیں حنیفی ہیں ہم کون ہیں حنیفی ہیں ہماری عقیدت اور بھی زیادہ ہے آپ کی طرف تو ہمیں تو اپنے بزرگان دین کا عرص منانا چاہیے عرص تو تب منائیں گے جب ہمیں معلوم ہوگا ٹھیک ہے نا ہمارے ذہن میں ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے منائیں گے محبت تو کرتے ہیں لیکن یاد نہیں ہوتا کہ کس دن کس کا عرص ہے تو جو مشہور بزرگان دین ہے تو ہمیں بزرگان دین کے آراز کو منانا چاہیے عراص کہتے ہیں عرص کی جمع ہے یعنی عراص مطلب بہت سارے عرص تو منانے چاہیے لیکن خصوصا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے کا عرص آتا ہے پچیس سفر کو کیسے دوندام ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح اور بزرگان دین کے عراص بناتے ہیں تو اسی طرح امام عاظب ابو حنیفر رحمت اللہ تعالیٰ لے کا عرص ہے دو شعبان کو بس یہ یاد کر لیں کتنی شعبان کو دو شعبان دو شاوان کیا ہے امام عاظم کا اورس ہے یہ کیلنڈر پر آپ لکھ لیں نشان دو تاریخ لکھی ہو جس پر گول دارہ بنا کر چھوٹا سا لکھ دیں امام عاظم ابو حنیفہ کا اورس رحمت اللہ ادعالہ ٹھیک ہے تو اب ان کا فاتحہ خوانی کا سلسلہ کریں ابھی بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں کی تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ حسال سواب کا سلسلہ کریں اللہ باگ نے چاہت ہو تو اس کی برکتیں ملیں گی آپ نے دیکھا ہوگا اگر میلے سنت دعوت ورکاتو ملالیہ گیاروی شریف منانے ہر مہینے گیاروی شریف کے حوالے سے ترقیب دلاتے ہیں اسی طرح جب بزرگانی دن کے عرص مبارک آتے ہیں ٹھیک ہے ماہ رجب میں کتنے عرص آئے تھے ماہ رجب میں ہم نے کتنے عرص منائے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرص کچھ نہ کچھ فاتحہ خانی کا سلسلہ کریں آپ احتمام کریں یعنی بس دل سے نیت کریں اور اگر آپ ایک مرتبہ سورہ اخلاص ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی سارے صواب کر دیں گے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آپ کا بیڑا پار ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں تو ان کی برکتیں چاہیئیں ہمیں کیا چاہیئیں ان کی برکتیں چاہیئیں یہ اللہ پاک کے جو نیک بندے تھے اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے ہم تو یہ چاہتے ہیں اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے تو ہم ان کے لیے کچھ عصال سعب کا سلسلہ کریں گے کچھ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو ان کی توجہ بھی ہماری طرف ہو جائے گی آجائے گی توجہ آجائے گی تو انشاءاللہ اس کے آپ کو برکتیں بھی ملیں گی تو پیارے بچوں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کروڑ و ہنفیوں کے امام بھی ہیں اور آپ تابعی بزرگ بھی ہیں تابعی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام میں سے کسی بھی صحابی کو اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں دیکھا ہو کیا کیا ہو دیکھا ہو ٹھیک ہے تو وہ کیا کہلاتے ہیں تابعی کہلاتے ہیں یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو وہ کیا کہلاتے ہیں تابعی امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی صحابیوں کو دیکھا ہے ٹھیک ہے ایک سے زیادہ صحابہ اکرام کی آپ نے زیارت کی ہے تو اس لئے آپ کیا ہیں تابعی بزرگ ہیں تو آپ کا مقام بھی بہت عالی ہے بہت والا ہے اور بہت ہی بڑا ہے اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ بھی عطا فرمائے پہرے بچوں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے آپ کی صدقہ پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کوشش کریں کہ ہم واقعات تو سن رہے ہیں لیکن ان کی صدقہ بھی فالو کریں امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ کی صدقہ آپ کا حسن سلوک کیسا تھا آپ کا کردار کیسا تھا پیارے بچوں عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علی نے ایک مرتبہ حضرت سفیان سوری رحمت اللہ تعالیٰ علی سے کہا کہ الحمدللہ میں نے امام آزم کو غیبت سے اتنا بچتے ہوئے دیکھا اتنا بچتے ہوئے دیکھا کہ آپ سے کبھی دشمن کی غیبت بھی نہیں سنی میں نے یعنی امام آزم کبھی اپنے دشمن کی بھی غیبت نہیں کرتے تھے یہ غیبت سے بچتے تھے اور ہم دیکھیں ایک دوسری کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں فوراں فوراں کتنی غلط بات ہے ارے اس نے تو ایسا کر دیا تمہیں پتا ہے شاہ صاحب کے پاس کوئی آ جائے گا صاحب انہوں نے یوں کیا سمجھانے کیلئے ارز کر رہا ہوں میں آپ کو تو اس طرح جب آپ کے پاس کوئی آئے نا غیبت کرنے کے لئے تو آپ اس کو کان بند کرنے سنیں نا نا غیبت کریں گے نا غیبت سنیں گے غیبت سے بچنا ہے ہمیں ان کو بھی بتایا ہے کہ غیبت کرنا اچھی بات نہیں ہے آپ کیوں بات آ رہے ہمیں ہاں اگرچہ اس میں برائی ہے وہ الگ بات ہے بلے برائی ہے لیکن یہی تو غیبت ہے کسی کی برائی کو بیان کرنا دوسرے کو پیٹ پیچھے اس کے ٹھیک ہے تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیئے تو پیارے بچوں آپ بھی نیت کریں کہ غیبت سے بچیں گے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کی صیرت پر عمل کریں گے آپ غیبت سے کتنا بچا کرتے تھے یہ بھی ہم نے سنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ کا قول تو اللہ پاہ ہمیں غیبت سے بھی بچائے بزرگانہ دین کا صدقہ بھی عطا فرمائے عظمت امام آزم مرحبا مرحبا رفعت امام آزم مرحبا مرحبا فیضان امام آزم مرحبا مرحبا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کٹس مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہانی سنو کہانی سنو کہانی بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا